ہر ہر والمی کی جہاں زرہ زرہ ایک ایک انسان فضاؤں میں ہواں میں بھگوان رام کا نام گونج رہا ہے دشہر دیوالی منا رہے ہیں وہاں پہ سارے ہندوستان کو جرہ سا بھی جو اپنی سنسکریٹی سے اپنی تہذیب سے اپنی ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ بھگوان والمی کی جی رامائن رچیتہ تھے سرشٹی رچیتہ تھے آدھ گوی تھے وہ بھارت ورش کی تقدیر لکھنے والے تھے اگر انہوں نے پیشین گوئی آنے سے پہلے وہ وقت بہت سال پہلے ہزاروں سال پہلے بلکہ کہتے چلو سینکڑوں سال جتنا بھی ہے یہ بدوانوں کا وشہ ہے لیکن بہت پہلے انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ ایسے ایسے ہوگا تو ویسے ویسے ہی ہوا تو بھگوان والمی کی پرگٹ اُت سب کی سارے سماج کو سارے ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایسے لوگ کسی ایک دھرم کسی ایک ذات کسی ایک ورک کے نہیں ہوتے پورا بھارت جہاں آتا ہے جہاں جو بھی آدمی روحانیت کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گروہ پیر پیغمبر رشی منی سارے سماج کے سانجے ہوتے ہیں پھر والمی کے بھگوان تو سارے فرحشت ہے جنہوں نے بھارت کی تقدیر لکھی ہے ماں سیاہ کا سہارا بنے رام لکشمن بھی ان کو بھگوان مانتے تھے اور چھوٹے بچے لب کشکی پالنا کرنے والے جب ماتا سیتا جس کو نئی یقین وہ امرت سر جا کے دیکھے دھوڑا صاحب ہے وہاں کیسے پرورش کی بچوں کی کیسے کیسے ہوا سو اس مہان گروہ کا رشی کا آج پرگٹ اتصف ہے بہت بہت مبارک ہمارے امانیہ پر دھان منتری جی شریر نرندر موڈی صاحب بھی ان کو بہت مانتے ہیں کرونا نہ ہوتا تو لاسٹیر ہم سب پی ایم صاحب کے پاس گئے تھے ابھی راشتیہ دیکش جناب جگت پرکاش نڈا صاحب جی نے بھی مبارک دی ہے